ہاتھوں کو تم اٹھاؤ فریاد کے لیے مولا ضرور آئیں گے امداد کے لیے ازگر نے مسکرا کر کہا سن لے حرملا اب نسل تیری تلسگی اولاد کے لیے ازگر نے مسکرا کر کہا سن لے حرملا اب نسل تیری تلسگی اولاد کے لیے بقائے حسن ازل کو حسین کہتے ہیں گموں کے شیف محل کو حسین کہتے ہیں یہ کہ رہا تھا لبوں سے نہر فراد کا پانی کربلا کی جیت کو حسین کہتے ہیں یہ کہ رہا تھا لبوں سے نہر فراد کا پانی کربلا کی جیت کو حسین کہتے ہیں ایک میں شیر امام پاک نواس رسول کی بارگاہ میں نظر کرتا ہوں اور میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی محبتوں کو آپ کی پاکزہ سماعت کو بیدار کرنا چاہتا ہوں اگر آپ کے دل میں کربلا والوں کی محبت ہے تو آپ کا دل و دماغ باغ باغ ہو جائے گا آپ کی فکر کا مینار اوچا ہو جائے گا شائع نے کہا تھا ابنا خنجر نہ کسی وار سے در لگتا ہے ابنا خنجر نہ کسی وار سے در لگتا ہے ایک شبیر کے خوددار سے در لگتا ہے بتا دیئے گا جہاں سے شیر سننے کے بعد دل بھر جائے محاصر ہم شیر سنانا بند کریں گے شیر دکھانا شروع کریں گے اپنا خنجم نہ کسی وار سے ڈل لگتا ہے ایک شمیر کے خودار سے ڈل لگتا ہے سات چندے کی ہمت نہ جرعہت نہ سقط ظلم کو صبر کی رختار سے ڈل لگتا ہے حتکڑی دیڑیاں اس بات کی دیتی ہے سبور کس قدر عابد بیمار سے ڈل لگتا ہے کس قدر عابد بیمان سے تر لگتا ہے اس کی تلوار جو اٹھتی تو قیامت ہوتی اس کی تلوار جو اٹھتی تو قیامت ہوتی جس کی زنجیر کی جھنکار سے تر لگتا ہے کوئی جھوٹا بھی یہاں کھاتا نہیں جھوٹی قسم سب کو عباس کے دربار سے تر لگتا ہے بولی زینب درو شام کے حاکم سے تم کیونکہ مکاروں کو مکار سے تر لگتا ہے بولی زینب درو شام کے حاکم سے تم